ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے خوشحال دیش کے بارے میں پچپل لاکھ کی آبادی والا یہ دیش بھلے ہی بہت چھوٹا ہو لیکن یہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا یہاں کے لوگوں کو دنیا کے سب سے خوشحال لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ اصل میں زندگی جی کیسے جاتی ہے اس دیش کی ماناتر کی بات جتنی کی جائے اتنی کم یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے خوشحال لوگ اس لیے مانے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر سب کچھ پری ہے یہاں سب کچھ پری کھانا رہنا پڑھنا سب کچھ یہاں کے لوگ اپنا جیون کافی خوشیوں کے ساتھ بتاتے ہیں اس کے علاوہ اس دیش کی خوبصورتی سب سے الگ شاید پراکرتک نے یہاں پر باقی دنیا کے مقابلے کو زیادہ ہی پیار دے دیا ہے میں بات کر رہی ہوں فن لینڈ کے بارے میں The Country of Lakes فن لینڈ سے جڑی ہر ایک بات بھی رالی ہے اور ہر بات آپ کو بہت پسند آئے گی تو بینہ دیری کی یہ چلیے جانتے ہیں فن لینڈ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکوائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ایسے ہی ملتی رہیں 2019 میں اس دیش کو سب سے زیادہ ہیپیس کنٹری چھنا گیا اس کے بعد بھی آج بھی فن لینڈ کافی خوشحال مانا جاتا ہے فن لینڈ کے خوشیاں کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو سچھا سے لے کر کے Health insurance سب کچھ بلکل فری ملتا ہے Health کو لے کر کے آپ کو وہاں پر کافی جارہ requirement ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کبھی کسی کو کوئی problem ہوئی ہی نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے خوشحال ہوتے ہیں شاید وہاں کی ہوا میں ہی بات ہے کیونکہ وہاں کے لوگ کبھی کسی کے لیے عرشہ نہیں رکھتے وہاں کے لوگوں کو کافی خوشحال مانا جاتا ہے آپ ہمیشہ انہیں ہستہ مسکراتا دیکھیں گے وہاں پر ہر کسی کے پاس job ہے ہر کسی کے پاس problem کا solution شاید وہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے خوشحال رہتے ہیں ہمیں بھی یہ سب try کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جیون بھی باقی دیشوں کی طرح خوشحال ہو جائے پھر فنلینڈ دیش کی گمتی دنیا کے وکشت دیشوں میں ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کی ساری ذمہ داری دیش کی سرکار اٹھاتی ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو بیروزگاری آرثی سرکچہ چکسہ اور کھانے کو لے کر ایسی چھوٹی چھوٹی سمسیاں کو لے کر پریشان نہیں ہونا پڑتا یہاں تک کہ فنلینڈ میں سورج 23 گھنٹے تک پھٹا ہے اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں 51 دنوں تک رات ہی نہیں ہوتی جہاں ہمارے بھارت میں 3 سال کے بعد بچے کو سکول بھیج دیا جاتا ہے وہی فنلینڈ میں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بگی 6 سال کی عمر تک بھی بچے سکول نہیں جا سکتے یہاں کے بچے 7 سال کی عمر میں سکول جاتے ہیں فنلینڈ کے سکولوں میں 8 سٹانڈر تک کوئی گریڈ سسٹم نہیں ہے اس کے بعد بھی یہاں کے سٹوڈنٹس کے آئی کیو لیول کافی اچھے ہوتے ہیں فنلینڈ میں سرکار 17 ورث سے کم عمر کے بچوں کو نیشل کو سچھا اور ساتھ ہی ساتھ ویت سہایتہ پردان کرتی ہے ہمیں اس دیش کا آبھاری ہونا چاہیے کیونکہ فنلینڈ ہی پہلا ایسا دیش تھا جس نے دنیا کو پہلا انٹرنیٹ براؤزر دیا دنیا کا پہلا انٹرنیٹ براؤزر گرافیکل ویب براؤزر 1992 میں فنلینڈ کے چارچ ہاتھ رو دورہ بنایا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ نوکیا موبائل بنانے والی کمپنی اور انگری برڈ بنانے والی رنووہ کمپنی بھی فنلینڈ کی ہے مہیلاؤں کو سامان متعدکار دینے والا فنلینڈ یوروپ کا پہلا دیش بنا جس نے 1906 میں مہیلاؤں کو پرشوں کا سامان متعدکار دیا فنلینڈ پر دنیا میں سب سے کم بھرشتہ چار والا دیش شکا جاتا ہے یہاں کی لوگوں بہت اماندار ہوتے ہیں فنلینڈ میں ہر سال وائف کیرنگ نامت ایک وشو دور پرتیو گتا ہوتی جس میں پورش کو واسطوں میں اپنی پتنی کو اپنی بیٹ پت اٹھا کر دورنا پڑتا ہے جیتنے والے ویجیدہ کو اپنی پتنی کے وجن کے برابر بیر بھیٹ میں ملتی ہے فنلینڈ صفائی کے معاملے میں بھی ہم سب سے کہیں آگے ہیں فنلینڈ میں پرتیک 10 میں سے 9 پلاسٹک کی بوتلوں کو ریسائیکل کیا جاتا ہے جبکہ کانچ کی 100% بوتلے ریسائیکل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بلکل بھی پیوشن نہیں ہوتا اور نہ ہی مردہ اپتا کو لے کر کے کوئی بھی پرابلم فنلینڈ میں جیل کی گنتی دنیا کی بہترین جیلوں میں ہوتی ہے یہاں کے کئی جیل بھارت کی ہوتلوں سے بھی بہتر ہیں یہاں ایک اور کانون ہے جس کی انسار آپ اپنے پالتو جانور کو بیچ نہیں سکتے ایک بار جب آپ کسی جانور کو پالنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہوگا اس کی کیئر کرنی ہوگی فنلینڈ کئی معنی میں خاص ہے لیکن دلچسط بات یہ ہے کہ لوگوں کے ویتن کے حساب سے ان کے ٹرافک چالن کاٹے جاتے ہیں حالانکہ اس کانون نے پولیس کرمیوں کو کافی پریشان کیا ہے کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنی کمائی کم بتاتے تھے ایک نیم کی روپ میں آپ فنلینڈ میں بلیوں کے ناکھون نہیں کاٹ سکتے تو یہ رہی فنلینڈ سے جڑی کچھ ایسے ہی انٹرسٹنگ چیزیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ میرے چانون کو سبسکرائب بھی تاکہ آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے تھانکیو موسیقی